موسیقی 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 تمام غیر جاندار اور انڈاریٹ اوبجیٹ کے مانی ہے ان کو دو اوبجیٹ کی ضرورت کی ہوتی ہے کبھی کبھار یہ نامکمل معنی دیتے ہیں اور کبھی کبھار یہ غلط معنی بھی دے سکتے ہیں اگر سپوز میں کہتا ہوں ای فائنز می ای فائنز می وہ مجھے جرمانہ کرتا ہے کوسٹن ریز ہوتا ہے کہ وہ مجھے کیا جرمانہ کرتا ہے اگر میں کہتا ہوں ای فائنز انڈریڈ روپیز وہ مجھے سو اوپے جرمانہ کرتا ہے وہ سو اوپے جرمانہ کرتا ہے کس کو تو یعنی ان دونوں اوبجیٹ کو ایک ساتھ لانا ضروری ہے دائی ٹرانسٹیٹیب ورم میں پھر ان کا مانی تب جا کے مکمل ہوتا ہے اگر میں کہتا ہوں ای فائنز می انڈریڈ روپیز وہ مجھے سو اوپے جرمانہ کرتا ہے تو کس کو جرمانہ کرتا ہے مجھے وہ کیا جرمانہ کرتا ہے سو روپیہ سو روپیہ کس کو جرمانہ کرتا ہے مجھے کرتا ہے تو معنی یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے اسی طرح اگر ویسے تو ہم ان ڈائریکٹ اوبجیٹ یعنی می کو جاندار اوبجیٹ کو شروع ملاتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں میں جاندار کو بعد میں اور غیر جاندار کو شروع ملاؤں تو یاد رکھیں آپ نے یہاں پہ ان ڈائریکٹ اوبجیٹ کے ساتھ پریپوزیشن لگانا ہے جیسے ای فائنز ہنڈرڈ روپیز ٹو می وہ سو روپیہ مجھے جرمانہ کرتا ہے تو یہ ہو گئے ایکٹیو آئس میں اس کے دو طریقے چینج کرنے کے ہمارا مین ٹارگٹ ہے اس کو ہم پیسیو آئس میں کیسے چینج کریں گے اور آج کا جو ہمارا موڈل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹرکچر یوز ٹو پہلے ہم آرہیڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یوز ٹو اگر موڈل آگزلری ور بے تو اس کو آپ پیسیو میں کیسے چینج کریں گے اور اگر یوز ٹو ایک سٹرکچر ہے آج اس کو ہم سٹرکچر کے طور پر یوز کریں گے تو اس کو پیسیو آئس میں ہم کیسے چینج کریں گے یوز ٹو چاہے وہ سٹرکچر ہے یا موڈل آگزلری ور بے موڈل آگزلری ور میں اس کو ہم نے پریبیس لیکچر میں آرہیڈی پیسیو آئس میں چینج کر لیا ہے اور structure ہے تو اس کو پیسے میں کیسے change کریں گے لیکن اگر یہ structure ہے یا model axillary work اس کو ہم use کرتے ہیں past habits یا past actions کے لیے وہ ماضی کے آدات یا ارکات جن کو ہم اب چھوڑ چکے ہیں جن کو ہم مزید نہیں کرتے ان کو ہم کیا کہتے ہیں اس کے لیے ہم کیا use to as a structure یا as a model axillary work آج ہم discuss کریں گے اگر یہ ایک structure ہے تو اس کو پیسے میں کیسے change کریں گے اور ہمارا جو first sentence ہے وہ ہے simple sentence simple sentences کی definition کیا ہے those sentences which make simple statement جو سادہ بیان ظاہر کریں ان کو ہم simple sentence کہتے ہیں یاد رکھیں she used to find us one dollar وہ امہیں ایک ڈالر جرمانہ کیا کرتی تھی she used to find one dollar to us وہ ایک ڈالر امہیں جرمانہ کیا کرتی تھی یعنی ماضی کا action ہے جو اب ختم ہوا ہے اس کو پیسے میں change کرنے کے چار طریقے ہوں گے یاد رکھیں جب آپ she کو یعنی subject کو object کی جگہ پہ لائیں گے یہاں پہ ur بنائیں گے تو پھر یہاں پہ ur keep in your mind یاد رکھیں کو وہ agent بنے گا بلکہ object نہیں اور agent کا definition کیا ہے کام کرنے والا یعنی it tells us who does an action جملے میں کام کون کر رہا ہے یعنی جملے میں ہمارا کام ur کر رہا ہے اور اسی طرح پیسے وائس میں change کرنے کے دو طریقے جو چار طریقے ہوں گے پہلے آپ indirect object یا direct object کو شروع ملائیں گے یعنی پہلے اور دوسرے جملے میں indirect کو شروع ملائیں گے تیسرے اور چوتھے جملے میں direct object کو شروع ملائیں گے یہاں پہ we پہلے اور دوسرے جملے میں تیسرے اور چوتھے جملے میں one ڈالر آپ کا subject تو ہوگا لیکن وہاں پہ subject doer of an action نہیں ہوگا title یا وہ topic subject ہوگا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں unwan یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو یاد رکھیں یہاں پہ جب یہ object جو subject کی جگہ میں آئے گا یہ doer of an action subject نہیں بلکہ یہاں پہ آپ کا یہ title topic subject بنے گا اور title topic subject کی definition کیا ہے a person place or a thing in a sentence which we are talking about یہاں پہ کوئی شخص جگہ یا چیز جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم پہلے اور دوسرے جملے میں شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور تیسرے اور چوتھے جملے میں کسی چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یاد رکھیں جب آپ پہلے جملے میں indirect object کو یعنی us کو we بنائیں گے پہلے اور دوسرے میں تو پہلے طریقے میں buy or شروع میں آئے گا one dollar بعد میں آئے گا one dollar شروع میں آئے گا تو buy or بعد میں آئے گا جب آپ direct object یعنی غیر جاندار کو شروع میں لائیں گے تو buy or شروع میں آئے گا to us بعد میں آئے گا to us شروع میں آئے گا buy us buy or بعد میں آئے گا ان کا passive کیسے بنے گا we were used to be fined by our one dollar we were used to be fined one dollar by our one dollar used to be fined by our to us one dollar used to be fined to us by our پہلے ان کا اردو اب کیسے بنائیں گے ہمیں اس کے ذریعے ایک ڈالر جرمانہ کیا جاتا تھا ہمیں ایک ڈالر اس کے ذریعے جرمانہ کیا جاتا تھا ایک ڈالر اس کے ذریعے ہمیں جرمانہ کیا جاتا تھا ایک ڈالر ہمیں اس کے ذریعے جرمانہ یا اس سے جرمانہ کیا جاتا تھا negative sentences منفی جملے وہ جملے جن میں ہم بیان کو انکار کرتے ہیں رد کرتے ہیں نہیں مانتے ہیں ان کو ہم negative sentences یعنی منفی فکرے یا جملے کہتے ہیں she did not use to find us one dollar وہ امیں ایک دولار جرمانہ نہیں کیا کرتی تھی وہ ایک دولار امیں جرمانہ نہیں کیا کرتی تھی we were not used to be fined by our one dollar we were not used to be fined one dollar by our one dollar used not to be fined by our to us one dollar used not to okay یہ یہ نو as a structure ہے تو اس کی جملے ایسے بنیں گے we were not used to be fined by our one dollar we were not used to be fined one dollar by our 1 ڈالر was not used to be fined to us by er 1 ڈالر ہمیں اس کے ذریعے جرمانہ نہیں کیا جاتا تھا انٹرگیٹیو سنڈینسز وہ جملے جن میں ہم سوال پوچھتے ہیں اور in which we ask question and put curious یا سوال پوچھتے ہیں جس میں ہم questioning کرتے ہیں جیسے did she used to find us $1 did she used to find $1 to us کیا وہ ہمیں $1 جرمانہ کیا کرتی تھی کیا وہ $1 ہمیں جرمانہ کیا کرتی تھی were we used to be fined by our $1 were we used to be fined $1 by her was $1 used to be fined by her to us was $1 used to be fined to us by her یہاں پہ آپ ان کو کیسے translate کریں گے کیا ہمیں اس کے ذریعے $1 جرمانہ کیا جاتا تھا کیا ہمیں $1 اس کے ذریعے جرمانہ کیا جاتا تھا کیا $1 اس کے ذریعے ہمیں جرمانہ کیا جاتا تھا کیا $1 ہمیں اس کے ذریعے کیا جاتا تھا تو یہ ہو گئے سوالیہ جملے next ہے ہمارے پاس formal sentences یعنی ان کا پورا نام ہے interrogative negative formal sentences وہ جملے جن میں ہم سوال پوچھتے ہیں بیان کو انکار کرتے ہیں رسمی طریقے سے عدبی طریقے سے اپنے سے بڑوں کے ساتھ یا formal اور polite way میں استعمال کریں گے ہم formal sentences کہیں گے did she not used to fined us $1 did she not used to fined $1 to us were we not used to be fined by her $1 were we not used to be fined $1 by her was $1 not used to be fined by her to us was $1 not used to be fined to us by her کیا ہمیں اس کے ذریعے ڈالر جرمانہ نہیں کیا جاتا تھا کیا ایک ڈالر امیں اس کے ذریعے جرمانہ نہیں کیا جاتا تھا کیا ایک ڈالر امیں اس کے ذریعے جرمانہ نہیں کیا جاتا تھا informal sentences ان کا complete name ہے negative interrogative informal sentences یعنی سوالیہ منفی غیر رسمی جملے وہ جملے جن میں ہم سوال پوچھتے ہیں بیان کو انکار کرتے ہیں انگر رسمی طریقے سے بے ادبی طریقے سے اپنے سے چوٹوں کے ساتھ یا دوستانہ ماؤل میں استعمال کرتے ہوں نے informal کہتے ہیں یہ بلکل formal کا برحقس ہے یعنی اس کا بلکل اولٹ ہے did not کا شارٹ فرم didn't ہوگا didn't she used to fine us $1 didn't she used to fine $1 to us کیا وہ ہمیں $1 جرمانہ نہیں کیا کرتی تھی کیا وہ $1 ہمیں جرمانہ نہیں کیا کرتی تھی weren't we used to be fined by our $1 weren't we used to be fined $1 by her wasn't $1 used to be fined by our to us wasn't $1 used to be fined to us by earned کیا ہمیں اس کے ذریعے $1 جرمانہ نہیں کیا جاتا تھا کیا $1 اس کے ذریعے جرمانہ نہیں کیا جاتا تھا کیا $1 اس کے ذریعے ہمیں جرمانہ نہیں کیا جاتا تھا کیا $1 اس کے ذریعے ہمیں اس کے ذریعے جرمانہ نہیں کیا جاتا تھا تو یہ ہو گئے die transitive or fine کے cuci vis structure Canada used to کے ساتھ امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اگلے ایکٹیوٹی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ